میرے آقا فرماتے ہیں جب ماہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے خون دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہِ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عزوجل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاکوت کا گھر بناتا ہے جس میں ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پندرہ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاکوتِ سرخ جڑے ہوں گے بس جو کوئی ماہِ رمضان کا تہلا روزہ رہتا ہے اللہ عزوجل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار پانچ سو برس تک چلتا ہے سبحانہم پہلے دن اور پہلی رات کی یہ بات ہے تو آگے آگے کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی سبحانہم